میرے چانل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور کلیک کریں تاکہ نوٹیفکیشن ملے اور ایک لائک دے دیں السلام علیکم اینڈ مرحبا بسٹیز کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیاسی ہوں گے آج جو ہے ٹاپک آپ نے دیکھ لیا ہے پک بھی میں نے لگا دیا اس حساب سے کہ آج میں آپ کو دینے لگی ہوں اپنی دادی ماں اور نانی ماں دونوں کے کچھ ایسے زبردست قسم کے کچن ٹرکس جو پانچ عدد ہیں اور اس سے بھی زیادہ ٹرکس جو ہیں انہوں نے امی کو دیئے امی سے پھر منتقل ہوئے مجھ میں سو آج جو ہے میں آپ کو وہ ٹرکس دوں گی انشاءاللہ وہ ٹرکس جو ہیں وہ آپ نے پہلے کہیں نہیں سنی ہوگی تو وہ ضرور آپ کے کام آئیں گی تو چلتے ہیں ان ٹرکس کی طرف اور پہلے ٹرکس جو آپ کو میں دے رہی ہوں وہ ہے میری دادی ماں کی ٹرکس سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ پک جو آپ نے ابھی دیکھی ہے یہ میری دادی ماں کی بلکل نہیں ہے یہ ایسے ہی کوئی پک تھی جو میں نے لگا دی ہے جس یہ تھیم دینے کے لئے کہ آج جو ہے گرینڈ مدرز ٹائپ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر سو آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی گرینڈ مدرز ہیں جب وہ لوگ بزرگ ہو جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں بلکل ایسے ہی دیکھتی ہیں تو کچھ کچھ جو ہے میری دادی ماں ایسے ہی دیکھتی تھی سو پہلے ٹرک جو ہے کہ میں اپنی نانی ماں کی دے رہی ہوں اکثر جو ہے امی کہتی تھی جب ہم ان کی المیرہ کھولتے تھے تو اس میں سے بہت ہی زیادہ خوشبو آتی تھی اور امی کے کپڑوں میں سے بھی ایون نانوں کے کپڑوں میں سے بھی بہت خوشبو آتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری امی کی یعنی کے عادت ہوتی تھی تو وہ پورا کا پورا سابون جو ہے وہ اپنی کپڑوں کے المیرہ میں وہ رکھ دیا کرتی تھی اس سے پوری المیرہ جب کھولتے تھے تو اس سے خوشبو آتی تھی تو میں کیا کرتی ہوں کبھی کبھی میرے پاس اس طرح کا چھوٹا نہ پڑا ہو اور جو سابون ہے اس کو میں اس طرح سے کوئی سا بھی چھوٹا سابون لے کر کے اس کو کٹ کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اور ان کو جو ہے ٹیشو ریپ کر کر کے میں اپنی کبھر میں رکھتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیسے رکھتی ہوں سو یہ میری المیرہ ہے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے کوئی بھی آپ کا فیوریٹ سابون ہو جس کی خوشبو آپ کو بہت پسند ہو آپ اس کو ایسے کسی ٹیشو میں ریپ کر سکتی ہیں ایون جو سابون کوپر والا کور بچ جاتا ہے ہمیشہ وہ بھی آپ جوڑ کر کے رکھ دیں اس کے کٹنگ کر کے اس کور میں بھی آپ چھوٹے چھوٹے کیوبز ہیں یہ سابون کے جوڑ کر کے ایسے ہی اپنی المیرہ میں رکھیں جب بھی آپ کھولیں گی ایک ہپ زیادہ سی خوشبو آتی ہے المیرہ میں وہ بلکل نہیں آئے گی آپ کا جو فیوریٹ سابون ہے اس کی مہک جو ہے وہ پوری کبرز میں سے آپ کو آتی ہوئی محسوس ہوں گی تو اب دوسری ٹپ کی طرف چلتے ہیں تو میں جانتی ہوں پہلی جو میں نے آپ کو دی ہے وہ کیچن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ٹپ لیکن وہ ٹپ جو ہے وہ بہت کارامد ہے آپ ضروری ایسے کر کے دیکھے گا اب یہ جو دوسری ہم کو دے رہی ہوں یہ جو ٹپ ہے یہ بہت سا بردست اور کارامد ہے جب ہم گرین چیلی جو ہے وہ اس کو کٹ کرتے ہیں تو اس کے کٹ کرنے کے بعد ہمارے ہاتھوں پر انتہائی جلن شروع ہو جاتی ہے سو اس کے انسٹن ریلیف کے لیے اکثر لوگ جو ہے کٹ کرتے ہیں اور میرا خود بھی اکثر ہو جاتا ہے میں اکثر کٹ کرتی ہوں یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میشنگ کا کام مجھے ہاتھ سے کرنا ہوتا اور اس میں گرین چیلی جاری ہوتی ہے تو ہاتھوں کی پوروں پر تو بہت جلن جاتی ہے اور اس وقت سمجھ بھی نہیں آتا کہ آپ کیا کریں تو یہ آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوگی آپ یہ ٹرک ضرور یوز کر کے دیکھئے گا فور گرین چیلی ایریٹیشن یو یوز سو اس ٹپ کے لیے ہمیں چاہیے ایک باول وارٹر اور ایک باول وارٹر میں جو ہے میں شکر یعنی کہ جگری یہ ایک چمچ کے قریب جو ہے فل بھر کر کے ڈال لوں گی اور اس کو مکس کروں گی اگر آپ کے پاس شکر موجود نہیں ہے اس طرح سے فائن پی سی وی تو جو گھوڑ ہوتا ہے سالم بڑا وہ آپ لے سکتی ہیں اس کو اچھی طرح سے پیس کے ہاون دستے میں آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سے فائن پاورڈر بنا کر کے ایک چمچ جو ہے وارٹر میں چل وارٹر میں ڈالنے کے بعد دونوں ہاتھ اس میں پانچ منٹ کے لئے ڈپ کریں گی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو کافی ریلیف محسوس ہوگا جو ہے یہ آپ کو آپ اپنا جو ہے فش آئل اس کو کیسے سیف کر سکتے ہیں جب ہم فش تلتے ہیں تو مسالہ زہری سی بات ہے اس طرح سے آ جاتا ہے نیچے اور ہمیں بعض اوقات ڈسکارٹ کرنا پڑ جاتا ہے ہم اس کو سیکنڈ بار یوز نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ فش تل لیں تو آپ کا جو ہے جب یہ میڈیم پہ آ جائے آئل ہوت تو اس کے اندر اس طرح سے یہ اجوائن ہے یہ ایک چھٹکی بھر کر کے آپ اس میں اجوائن کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اتنا سامون جو ہے وہ حلدی کا ڈال کر کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو چھانیں گی چھاننے کے بعد ایسے کسی جار میں جو ہے آپ یہ فش کا جو آئل ہے اس کو آپ ایسے کسی جار میں ڈال کر کے محفوظ کریں اور نیکس ٹائم آپ ایزیل اس کو یوز کر سکتی ہیں اس میں انشاءاللہ سمیل نہیں ہوگی اس آئل میں یہ جو ٹپ آپ کو دے رہی ہوں یہ ہے آپ اپنے پراتھوں کو کس طرح سے زیادہ دیر تک فریش سکتی ہیں اکثر ہم ایسے کرتے ہیں صبح کو ہم جب پراتھے بناتے ہیں تو بعض اوقات دو سے تین پراتھے جو ہیں وہ ہارٹ پراتھ میں بچے رہ جاتی ہیں تو ہم اگر چاہتی ہیں کہ دوپہر کے ٹائم جو ہے ہم واپس وہ پراتھا کھا لیں یا شام کے ٹائم تک یقین کریں یہ شام کے ٹائم تک سیف پڑا رہے گا اور آپ جب اس کو اوون میں دوبارہ گرم کریں گی پراتھے کا تو ایسے لگے گا اب بھی آپ نے تازہ طوے پر سے جو ہے اتارا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کچھ ہوئے کہ یہ جو جنجر کا ٹکڑا ہے ادرک کا ٹکڑا یہ آپ نے چھلکے سمیت لینا ہے جس میں آپ کے وہ پراتھے پڑے ہوئے ہوں گے بچے ہوئے اس میں آپ نے یہ ڈال کر کے رکھ دینا ہے ڈھک کر کے سیکنڈ ٹائم آپ اوون میں اس کو گرم کریں گی دوبارہ تو وہ آپ کو بالکل تازے ملیں گے پہلے کے وقتوں میں جب ہماری دادوں کا ٹائم تھا اس وقت اوون تو اتنے نہیں ہوتے تھے یا نانو کا تو وہ لوگ جو ہے اس طرح سے رکھتی تھی پراتھے کو اور جب پراتھا نکالتی تھی تو اس کو طوے پہ جب دوبارہ گرم کرتی تھی یہ کین کریں کرارا اور مزیدار بن جاتا تھا تو ایک ٹک آپ کو یہ ہو گئی یہ جو ٹپ ہے یہ میں آپ کو دریوں ٹومیٹوز کے لیے جب ہم ٹومیٹو لے کر کے آتے ہیں تو سمر میں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جلدی اور یہ مہنگے بھی بہت ہو جاتے ہیں سمر میں تو آپ نے جب لے کر کے آئیں اس کو دھو کر کے اپنے فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس میں آپ اس کو برف کی طرح اس کو آپ نے جمع لینا ہے اور یہ آپ کے سامنے میں بھی ڈیمو دوں گی جب یہ برف کی طرح اس طرح سے جم جاتے ہیں تو یقین کریں حلقہ صاحب نے اس کو دھونا ہے تو آپ اس کو ایزیلی اوپر سے اس کا پیل جو ہے آپ ریموو کر سکتی ہیں اور پیل ریموو کرنے کے بعد اس طرح کا کوئی لکڑی کا حامند دستہ ہو اس میں آپ اس کو پیس سکتی ہیں یا آپ کے پاس لوہے کا حامند دستہ ہو اس میں آپ اس کو پیس سکتی ہیں اور میں آپ کو اس کو پیس کر کے دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں صرف ایک دو بار آپ کو زور سے مارنا پڑتا ہے حامند دستے کو اور اس کے بعد اس میں یہ پاودری بن جائے گا تھوڑی دیر تک اور آج کی جتنی بھی میں نے آپ کو یہ ٹیپس دیں ہیں پہلی ٹیپ کے علاوہ ماشاءاللہ پانچ ٹیپس جو ہیں وہ میں نے آپ کو کیچن سے ریلیٹڈ دیں ہیں باقی جو دو ٹیپس ہیں وہ ریگولر یوز کے لیے دیں ہیں تاکہ میری بہنوں کو آسانی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پاودر بن جائے گا آپ ایزی لی اس کو کھانوں میں یوز کر سکتے ہو جو ہے وہ سامن کے موسم سے ریلیٹڈ ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دالیں ہیں جب ہم ان کو جار میں اسے بند کر رکھتے ہیں تو آپ کے ڈیمو کے لیے میں نے اس کو اس طرح سے بند کیا تو سامن کا موسم جیسے ہی آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو یہ دیکھیں یہ کیڑا لگ جاتا ہے دالوں کو چاول کو چنوں کو تو اس کے لیے میں کرتی کیا ہوں میں نے بہت کچھ یوز کیا ہے لیکن یہ مجھے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوا ہے یہ میرے لئے کسٹرائل جو ہوتا ہے جو بالوں میں ہم لگاتے ہیں تیر آپ اسی طرح ڈروپر کی مدد سے اس کو لیں اور صرف ایک ایک ڈروپ جو ہے آپ نے دالوں کے اندر اس کو پور کر رہا ہے کسٹرائل کو چنوں میں چاولوں میں ایک ایک کر کے پور اس کے بعد آپ جب اس کا ڈھکن بند کریں گے دھکن بند کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے آپ کی جو یہ ڈالیں ہیں یا چاول ہو گئے ان کو کیڑا نہیں لگے گا مینگوز آ چکے ہیں میں دھو کر کے مینگوز کو فریج میں رکھ رہی ہوں اور آج جو ہے میں اپنی گرینڈ مدرز کی ریسیپی بھی آپ کو دوں گی اور آخری جو ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں اور اس طرح ابھی فروٹس آپ کا تھنڈا نہیں ہوا فریج میں تو جیسے یہ گریپس ہیں مینگوز یا سٹرابری آپ ایک پاوڑ کے اندر بہت ساری برف کی کیوبز ڈال کر کے اس طرح کے فروٹس اگر آپ اس میں رکھ دیں تو وہ بہت جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں ایک پاوڑ کے قریب جو ہے پوپی سیڈ لیا ہے میں نے پوپی سیڈ پانی میں ڈال کر کے میں نے بھی بھو دیا ہے میں مرغوب 3 جھو ہیں ٹیمیٹوز ہیں اس کے پر سے میں نے اس پیل آف کیا ہے اور ری فائن چاپ کیا ہے ری فائن چوپ کیا ہے چار بڑے انین اور چار جہے اس میں چھوٹے انین اڈ کی ہے اور اس ورہ پاس کٹنا فائن چوپ کرنا ہے میں بھی بتا دوںگی اور کرینڈر ہے گرین کرینڈر ہےہاری اور چار جو ہیں وہ گرین ٹیلیز بينتھرین ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں سیڈز سمیت کیوں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کے جو سیڈز ہیں نا یہی پوپی سیڈز میں ذائقہ دیں گے اور بہت ٹیسٹی جو ہے اس کو بنا دیں گے تو آپ نے اس کے بالکل سیڈز ریموو نہیں کرنے اور پوپی سیڈز جو ہے وہ میں آپ کو دھونے کا طریقہ ضرور بتاؤں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اوپر جو ہے بلیک بلیک والی اوپر آگئی ہے اور نیچے اس کے اس طرح سے یہ وائٹ وائٹ پڑی ہوئی ہوگی تو میں ابھی آپ کو سارا طریقہ بتا دوں گی کہ اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو آدھے گھنٹے پہلے ضرور بھی گونا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی مٹی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے ہم اوپر سے وائٹ وائٹ اٹھا کر کے ایک سائٹ پر کرتے رہیں گے اور مٹی والی جو ہوگی وہ نیچے پڑی رہے گی اور آپ کو میں نے اپنے پچھلے ہی ولاغ میں یہ اس کے بارے میں بتایا ہے لوزینگ چوپر کے بارے میں تو اس کے ساتھ بہت کفایت ہو جاتی ہے وقت کی اور بجلی نہ ہو اگر لائٹس نہ ہو تو اس طرح سے آپ ہینڈ چوپر پہ ایزیلی چوپ کر سکتے ہو آج جو ہے میں اس پہ چوپ نہیں کری میں اپنے الیکٹرک والے پہ چوپ کری ہوں سو آپ کو بتا دوں جتنا انڈے مسالے میں جو انڈا مسالہ یا انڈا برجی جب ہم تیار کرتے ہیں اس میں جو سائز جاتا ہے نا انین کا اس میں بھی وہی سائز جائے گا یعنی کہ نہ بہت موٹا اور نہ بہت باریک ہم نے اس کو اس طرح سے پہنٹ اس میں چوپ کر لیا ہے ایزیلی اور اب پین کے اندر میں آئل ڈالوں گی آئل جو ہے وہ میں لے رہی ہوں چار چمچ بھر کر کے بڑے والے اور آئل جو ہے وہ آپ کو ایک میں ٹپ دے دوں کہ ہمیشہ جب بھی آئل میڈیم آپ کا ہو جائے پھر آپ اس میں اپنے ڈالا کریں نہ بہت تیز آئل ہونا چاہیے ہیٹ اپ اور نہ بہت لائٹ میڈیم میں ہو پھر آپ ڈالیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ ذرا تھوڑا سا کڑک ہو جائے گی آپ کی پیاز اب اس کو پنک ہونے دیں گے جب تک آپ کو مسالے بتا دوں دو چمچ بھر کر کے اس میں ڈالنا ہے آپ نے کٹی لال میچ کا ایک چمچ جو ہے اس میں حلدی کا جا رہا ہے میں نے اپنے دونوں ہتیلیوں پر جو یہ کورینڈر ہے یعنی کہ خشک دھنیا اس کو رگڑ کر کے اس میں رکھا ہے یہ ایک چمچ ہے چار اس میں کشمیری میچ اور ہاف چمچ جو ہے اس میں زیرہ جا رہا ہے اور آپ چاہیں تو اپنے سپائسیز اپنے حساب سے لے لیں جتنی آپ کی مرضی میں تو اسی ایسے ہی کھاتی ہوں تو میں ایسے ہی اس میں ڈالوں گی اب پیاز جو ہے پینک ہو چکے تھے تو میں نے اس میں سارا مسالہ ایڈ کر دیا تھا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا سارڈ جو ہے میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں آپ کو جیسے کہ پتہ یہ بھی میری دادوں کا ہی ایک ٹپ تھا جو ان کو امی تک پہنچا ان کا تو وہ جو ہے کہتی تھی کہ ہلدی کو ضرور پکانا چاہیے اپنے کھانوں میں تاکہ اس کی مہک جو ہے اس میں آ جائے اور ہم نے اس کو گلانا بلکل نہیں ہے پیازوں کو کیونکہ یہ اینڈ میں جو ہے وہ پوپی سیٹس کے ساتھ گلیں گے جیسے ہی پانی خوشکوا مصالہ ہلکا سا بھون گیا تو میں نے اس میں اب ٹماتر ڈال دی ہیں ٹماتر جب اپنا پانی اس میں خود ہی چھوڑ دیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ گریوی ٹائپ بن جائے گی اب میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ پوپی سیٹس دھونے کا طریقہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ جیسے اوپر آپ دیکھ رہے تھے نا آئے ہوئے تھے اوپر وہ سارے ہم نے ڈسکارٹ کر دینا ہے جو یہ نیچے وائٹ وائٹ پڑی ہے اس کو ہم نے بچانا ہے بچ جائے گی اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے بہت زیادہ نیچے مٹی آپ کے سامنے نظر آئے گی اب میں نے اس کو جوسر جگ میں آدھا گلاس ڈال کر کے کو بلینڈ کر لیا ہے اب آپ کے سامنے دیکھیں پیس ٹھک ہونے لگ جائے گا اور بلینڈر پھر مشکل سے ہی چلے گا اگر آپ چٹنی جھار میں بھی اس کو میش اپ کرو گے تو اس میں بھی ایسے تنگی ہوگی تو آپ کو پانی لازمان ڈالنا پڑے گا اس کا ٹیکچر دیکھ لیں بلکل اس کو اتنا فائن بلینڈ کرنا ہے کہ کریمی اس کا ٹیکچر بن جائے اور اس دوران میں آپ اس کو کھا کر کے دیکھیں فرینڈز آسم لگتی ہے میں تو ایسے ہی اوپر اوپر سے اس کو کھاتی رہتی ہوں بہت ٹیسٹی ہے میں نے وہی پین جو ہے اس میں سے پیاز وہ نکال لیے تھے اس میں میں نے چار سے پانچ بڑے چمچ جو ہیں آئل کے ڈالے ہیں اور اس کو بلکل ویسے ہی بھوننا ہے جیسے ہم ہلوے کے لیے سوجی کو بھونتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے کیونکہ ہم نے اس میں آدھے سے ایک گلاس کو پانی ڈالا تھا تاکہ ہماری وہ بلینڈر جگ چلے اس کو میش کرنے کے لیے تو اس کے پانی کو پہلے ہمیں خوشک کرنا پڑا تو میں اس کو خوشک کر رہی ہوں فل آنچ پر اب میں نے اس کو میڈیم آنچ پر کر کے بلکل اس کو ویسے ہی بھوننا ہے پنک پنک شیڈ میں لے کر آنا ہے جیسے کہ ہم سوجی کو لے کر آتے ہیں یعنی سیمولینا کو تو آپ کے سامنے ہیں اس کی خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے جب یہ میں بھونتی ہوں پورے گھر میں اس کی خوشبو ہوتی ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج اپنے دادوں کی بنا رہی ہے جو اس کی دادوں کی فیمس ڈیش ہے اور یہ بہت مشہور ڈیش ہے یہ ہمارے سمجھیں کہ پشتوں سے ہر کسی کو ڈیلیور ہو رہی ہے آگے تو اب میں نے اس کی اندر جو ہے گرین چیلی ڈالی ہے اور یہی ٹائم ہے کہ گرین چیلی کا ذائقہ جو ہے وہ اس پوپی سیڈ یعنی کہ خشخش میں اچھی طرح سے آ جائے گا وہ جو میں نے پیاز انین تھے وہ گلائے ہوئے نہیں تھے اتنے زیادہ ٹماٹر بھی بہت زیادہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ اب گلاوٹ کا ٹائم جو ہے ان کا اب آئے گا اب ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو بھی تھوڑی دیر یہ دیکھیں میڈیم نیچے فلیم ہے اس میں میں بھونوں گی اچھی طرح سے اور اس کو بھوننے کے بعد اس کا کچھ اس طرح سے کلر آ جائے گا یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کیمے کا بھی کلر لگتا ہے اس کا اور کبھی کبھی اس کا کلر جو ہے جیسے ہم انڈا بھرجی مسالہ بناتے ہیں اس طرح سے بھی لگتا ہے اب اس میں ایک بڑا مک جو ہے وہ میں پانی کا ڈالوں گی تاکہ ہماری جو یہ پوپی سیڈ ہے نا یہ تمام چیزوں کے فلیورز جو ہیں وہ اپنے اندر لے لے اور اس کا سب سے بیسٹ وائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے بلینڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ ٹیسٹی اور مزیدار ملے گی اور جب پانی بلکل بوائل ہو رہا تھا اب میں اس کو ڈھک کر کے رکھ دوں گی کیونکہ اس نے فلیور لینا ہے ہلکی ہاتھ پہ میں نے اس کو ڈھک دیا تھا لاسٹ میں جب یہ ٹھک ہونے لگتی ہے تو اس طرح سے بابلز آنے لگ جاتے ہیں اور کچھ پانی اس میں کھڑا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا اور میں اچھی طرح سے چلاؤں گی جیسے ہم سمجھیں ہلوے کے لیے سیمولینا کو اس طرح سے کرتے ہیں بلکل ویسا اس کا پروسس ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے انشاءاللہ آپ ضرور بنائیں گے مجھے ضرور آپ نے کومنٹ کر کے بنانے کے بعد ضرور آپ نے مجھے کہنا ہے کہ یہ اتنا ٹیسٹی اتنا مزے کا اتنا سپائسی اور بہت ہی بہترین بنتی ہے آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور پسند آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ آج کا موسم آپ کو یہاں کا دکھا دوں ہماری سیٹی میں کافی دینوں سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی آج جو ہے سب کی دعائیں اللہ پاک نے سن لی ہیں پیارے پیرے سے بادل جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں اور جب ایسے بادل ہیں تو باری ضرور ہوتی ہے اور ہوائیں جو ہیں بہت خورت چل رہی ہیں تو آج تو میں پکوڑے بھی ضرور ہی بناوں گی اور یہ ڈیسٹ جو ہے کہ بارش کے موسم میں بہت اچھی لگتی ہے خصوصاً ساتھ اگر آپ تنور کی روٹی جو ہے وہ ہو جائے اس کے ساتھ تو اور ہی دوبالہ ہو جاتا ہے مزہ اس ڈیسٹ کا سو آپ جو ہے آج میں نے آپ کو جتنے ٹوکس بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کی جگہ اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کے لیے بھی کارامت ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں اور میں اس بارش کے موسم کو انجوائے تو کری ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کری ہوں کہ جو سبسکرائب کا ریڈ بٹن ہے اس کو اتنا دبائیں کہ یہ بلکل وائٹ ہو جائے